اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مسلمان بھارت کا اے مسلمان ہندوستان کا اے مسلمان ہند کا اے مسلمان انڈیا کا تو بے شرم ہے میری آواز تیرے تک نہیں جاری تو بہت بے شرم ہے میں ایک زین کے تعلق سے بتایا کہ وہ اسلام چھوڑ دیا اللہ بتا رہے کہ اللہ کا ایمان رکھنے والا اس کے درمیان میں ہے اگر اس کے پاس ڈاؤٹ سے اگر وہ کہہ لے نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا تو اللہ ایسا پلٹھا کے اس کو اسلام سے نکال دیتے ہیں وہی ہوا زین کے ساتھ اب میں زین کے تعلق سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سات سو چالیس لوگ میرا ویڈیو دیکھے انگلیش کا جس میں دو لوگ پسند کرے تین لوگ نا پسند کرے میں کبھی نہیں بولا کہ تم تھامز اپ تھامز ڈاؤن کرو بلکے نہ میں کبھی یہ بولا سبسکرائب کرو بلکے نہ مجھے یہ معلوم زین کے جو ویڈیو بنانے سے پیسے بھی نہیں ملتے بولکے سننے میں آ تو میں پیسے کی طرف بھی نہیں دیکھتا نہ سبسکرائب کا دیکھتا نہ تم تھامز اپ بولے تعریف کرے یا تھامز ڈاؤن کرے نہیں دیکھتا لیکن میں یہ انگلیش کا بنانے کے بعد میرے کو تشویش ہوئی پہلی بار کسی نے جو ہے تین بار مجھے تھامز ڈاؤن کرا وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھو میں گے کی آوازیں بلا زین کی ہمارے زمانے میں محمد رفی کی تلت محمود کی ہمارے زمانے میں مہدی حسن کی ہمارے زمانے میں غلام علی کی ہمارے زمانے میں منعڈے کی ہمارے زمانے میں حمد کمار کی ہمارے زمانے میں کشون کمار کی مکیش کی ایسی شاندر آوازوں کے جو فن جانتے تھے یعنی اس کی جو راگیں ہوتی اس کا جو موسیقی کا طریقہ ہوتا اور وہ لوگ سیکھتے تھے اور یہ ذہن جیسے لڑکے ایسے ہی اُبھر جاتے ہیں اور دنیا میں نوجوانوں میں فہمس ہو جاتے ہیں ابھی اس کا ایک گانا ہے اللہ دوہائی ہے یہ گانا آرڈی عباس مستان کی فلم میں تھا ریس میں پہلے اس میں بھی پھر سلمان کے اس میں بھی لیکن پہلی ریس کا اللہ دوہائی ہے بھول کے لوگ پہلے دوسرے میں جو اللہ دوہائی ہے اب سلمان کیونکہ اس کا توتی بول رہا دیکھو سلمان کا وقت ہے اور سلمان بھارت کے شوٹنگ میں تھوڑا سا زخمی ہوا ہسپل گا بھول کے سنے میں آ اس کی حقیقت بھی نہیں ہے بھول کے اللہ دال جیا نیچے رنویڈ سنگھ ہے شادی کرا دوسرے دن ہسپل میں سنے میں آ اس کی بھی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے دال جیا سامنے اللہ تعالی رشیقہ پور ہے چکھ لیتا بتمیزی سے کاب پیش آتا ہر ایک سے غرور سے بات کرتا ہر ایک سے جھگڑ لیتا رشیقہ پور اور انہیں جو ہے ہسپل یہا آیا امریکہ نیوارک میں ہمارے ہاں نیوارک میں اور وہ ہسپل گیا پتہ نہیں اس کو کیا بیماری ہے کیانسر ہے یا بد دماغ ہے حقیقت کھل گئی عرفان خانے اللہ کو انہیں مانتا بولا اس کو جو ہے اللہ تعالی جو ہے اللہ کے خریب والے جو ہے پیشنٹ کر دیئے اور انہیں زندہ ہے مر گیا یا انہیں پھر سہیت مند ہو کے فلم انڈرسٹی آئے گا وہ بھی نہیں مانتا حقیقت کھل گئی اور موت کی نشانی بیماریاں ہیں انسان کے بال سفد ہو جانا بیماریاں موت کی نشانی ہے اور بیمار پڑھنا انسان موت کی نشانی ہے تو ایک حقیقت ہمارے انڈیا کے بھارت کے ہندوستان کے اور ہند کے نوجوان لڑکوں کو نہیں معلوم اور تھامز ڈاؤن بتا دیئے میرے کو کوئی بات نہیں مجھے چاہیے نہیں تمہاری تعریف مجھے چاہیے نہیں تم سے کچھ لینا میں صرف اللہ سے لینے کے لیے یہ بناتا ہوں ویڈیو اب میں تم کو ایک خاص بات بتانے کے لیے بیٹھا ہوں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نان بلیورز کو یہ بتا دیئے تھے کہ اللہ کا دین سچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان بلیورز پورے سوالات کرتے تھے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خاتم النبی سے ہمارے آخر الزمہ سے یہ پوچھا کرتے تھے آپ کا یہ مہینہ ہے رب العوال اور دنیا میں کئی جگہ پر جو ہے ملاد النبی منائی جا رہی خاص کر کے ہمارے اہدراباد میں تو دھوم رہتی کھانا بھی کھلاتے غریبوں کو اب یہ اللہ کے چہانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو چالیس سال پہلے چلے گئے اور دھوم مچی ہوئے ملاد النبی سے اور کھانا بھی کھلانے غریبوں کو آپ کے نام سے یہ ذات زندہ ہے اور یہی وہ ذات تھی جو نان بلیورز کو بتا اللہ کی طرف آ جاؤ اور ان لوگوں نے جو ڈاؤٹس تھے وہ کلیر کر کے دیا تھا موجزے دکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے بات کر کے دکھایا سلمان علیہ السلام کی طرح آپ ہی نے آپ کے ولی اللہ انڈیا کے اندر ایسے ایسے موجزے ایسے سے کرامتیں ایسے ایسے جو ہے اللہ کے کرش میں دیکھے انسان مسلمان ہو گیا انڈیا کے اندر نوے لاکھ خاجہ غریب الناز کے طفیل اللہ کے چاہنے والے نے اللہ کے حکم سے جو ہے اللہ کا دین پہنچا دیا تھا اللہ ولیوں کی زبان ہو جاتا ہے کہہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈاؤٹس پورے کلیر ہو گئے تھے میں ایک ناچیز انسان چودہ سو چالیس سال بعد ایک ہدا نشانیاں آٹھ سال میں دیا اور میں ویڈیو میں زندہ ہوں میں میرے ویڈیو آڈیو میں زندہ ہوں میں انٹرنیٹ پر زندہ ہوں میں یوٹیوب پر زندہ ہوں اور میرے کو آٹھ سال سے دنیا کا ہر انسان نان بیلیور بھی دیکھ رہا مسلمان بھی دیکھ رہا اور میں چیلنج کروں عیسی علیہ السلام ایسا زندہ نہیں ہے میرا جیسا میں ویڈیو بنا کے تم کو آڈیو بنا کے دیا عیسی علیہ السلام زندہ نہیں ہے رام زندہ نہیں ہے شام زندہ نہیں ہے گنے زندہ نہیں ہے گرونانک زندہ نہیں ہے سو مر گئے اس طرح کا ویڈیو نہیں ہے ان کا میں زندہ ہوں آٹھ سال سے اور میں چیلنج دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں یہ بہرے گنگے اندھے یہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتے کیونکہ میں زندہ ہوں پوری دنیا کے اندر میرا ویڈیو دیکھا جا رہا ایک سو پچھے سی ممالک میں چند ممالک میں بند ہے میں زندہ ہوں میں اور ایک مثال دوں گا یہ انٹرنیٹ کے ذریعے انسان بنا کے دیا پوری دنیا میں تم بات کر سکتے پوری دنیا میں جو ہے کنٹریز دیکھ سکتے پوری دنیا کے اندر جو ہے کونسی بھی لینگیج میں جو ہے تمہارا کمیونکیشن ہو سکتا انسانوں سے بات ہو سکتی معلومات ہو سکتے آپ کے سامنے جو ہے نالے جا سکتی بڑھ سکتی گھڑ سکتی انٹرنیٹ کے ذریعے ٹیوٹر کے ذریعے انسٹراغرام کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے یہ ساری باتیں ایک انسان دی پوری دنیا کے اندر تحل کا مجھ گیا اور انسان کو ایک خدا آیا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کے اندر نیدے سکا خدا ہی یورپ کا گارڈ ایک ہندو کا گارڈ آیا عیسیٰ میں رام یا پھر جو بودھا انہیں پوری دنیا کو نیدے سکا اپنی بات خدا ہی کی سوچو ایک انسان دیا انٹرنیٹ ایک انسان میں ہوں تمہارے سامنے آٹھ سال سے زندہ ہوں تمہارے سامنے ہوں اور وہ بہرے گنگے اور جو ہے اندھے مر گئے مر گئے ہو لوگ دیڈ ایکسپائری ڈیٹ یہ دنیا ختم اور ایکسپائری ڈیٹ کی طرح مر گئے ختم اب میں جو بات بتا رہا ہوں سوچو ایک آدمی برزیل کا پائلٹ ہے پلین میں اٹھارہ ہزار کلومیٹر اوپر ہے آسمان کے اوپر اور انہیں تین دن پہلے کلپ بھیجتا ہے اشعد اللہ الہ الا اللہ و اشعد اللہ محمد عبدہ و رسول اللہ کے سوا کے امان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی ہے وہ اوپر بور رہا سن رہا کون اوپر والا سن رہا گنیش سن رہا عیسیٰ سن رہا عیسیٰ علیہ السلام کو میں بتا میسے سے نہیں کہوں گا خدا یا بیٹا بولیں گے تو گالی دوں گا میں لانت بھیجوں گا ان کے اوپر جہنم میں جاؤ گا بلوں گا تم بہت جہنم میں جا رہے ہو اللہ خود چالنج کر دیا اگر بیٹا ہے بولے تو اللہ زمین آسمان توڑ پھوڑ دو بولا حقیقت سامنے لاؤ آٹھارہ ہزار کلومیٹر اوپر آسمان میں بھرا اللہ کے سوا کا شہدت لے رہا یہاں امریکہ میں ڈانرڈ ٹرمپ بھرا مسلمان ہیٹرز اب یہ بولو مسلمان نہیں آنا امریکہ میں انہیں بولا اور اسی ملک میں تین مہینے پہلے ایک لڑکی مسلمان ہو گئی وائٹ اور اس کے بچہ ہے اور اس کے بھائی کو اسلام سکھا دی وضو کر رہا ہے انہیں مسجد کو آیا اور نینین و ننام صفات اللہ کی جانتا ہے کون ہے سننے والا کون ہے دیکھنے والا کیا ڈیکلیر کری ہو بچی اللہ کی صفات کوئی معابود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتی عبراہیم علیہ السلام کو بھی مانتی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتی اللہ کی کتابوں کو بھی مانتی اللہ کی فریشنوں کو بھی مانتی ججمنٹ حیبل کے بھی مانتی ججمنٹ آ رہا اور ابھی ایک گھنٹہ پہلے ایک ایک ایکٹر کالی ایکٹر ایک ایکٹر پتہ نہیں کوئن سکنٹری کی کونسی فلموں میں کام کر دی نہیں معلوم انگلیش میں بول رہی اور لینے والا انٹروی انگلیش میں پوچھ رہی اس کا نام ہے لیزی لیزی ل آئی زی تیزی مائنر اس کا نام ہے ابھی اسلام خبر کری ابھی ایک گھنڈا پہلے مسجد بتا رہے ہیں رشاہ کے اندر وہاں پر جو ہے اسکول کھل لگا ہے ابھی بتا رہے ہیں ایک دن پہلے کا سالویڈور میں وہاں مسجد نہیں ہے مسلمان داخل ہو گیا ابھی میں نے چک کر آ پورے جیزیروں میں اسلام ہے اسلام تیزی سے دھو مچا دیا نیا تیا خل زین کی گانوں میں پڑھے رہو ارے لانتیو انہیں اتاہ کرنے والا انویر کو ہسپیٹل کر دیا ایک دن کے بعد ہی شادی کے بیماریاں آنا موت کی نشانی چاہے وہ مرو یا زندر ہو مر اس کو معلوم ہو گیا کہ انہیں کمزور ہے رشکاپور معلوم ہو گیا کمزور ہے عفوان خان معلوم ہو گیا کمزور ہے سلمان خان بھارت کے حادثے میں ہسپیٹل گیا کمزور ہے ثابت ہو رہا اور اللہ نے زائن اور اس سلمان خان جیسے لوگوں کو دنیا دے دیتا آخرت چھن لیا ان سے آخرت چھن لیا یہ جہانوں میں چلے گئے ہو گیا ڈکلر ہو گیا اور ایک بات مسلمان سلمان نام مت رکھو حالانکہ بہت بڑے ہمارے رضی اللہ عنہ کا نام تھا سلمان فارسی مگر اب مت رکھو سلمان کن شیطان سلمان خان شیطان سلمان رجدی شیطان وہ ذلخر سلمان عیاشی اور وہ لگجیر اس لحب کا شیطان سلمان نام مت رکھو احمد اور محمد رکھو بچوں کے نام میرے مسلمان دنیا میں جی رہے کتے بلی کی طرح مجی کے جاؤ اللہ تم کو اشرف المغغات کی تعریف کیے دنیا میں جی رہے اسلام کو دور دور تک پہنچاؤ دیکھو ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم اللہ ان کو جنرسیب کرے ابھی رائی ورنڈ میں ایک بہت بڑی ہستی تبلیغی جماعت کی انتخال کر گیا اللہ ان کو جنرسیب کرے نینٹی سکس کی عمر میں انتخال کرے تبلیغ جماعت تو ڈاکٹر اسلام اسرار احمد نے کہا تھا کہ اسلام کی تبلیغ کرنا بجا ہے لیکن وہ محمد اسرار احمد پورے جو عمل کر کے دکھائے وہ پورے شعبے تبلیغ جماعت میں نہیں ہے بولے لیکن کرنا بھلا ہے بولے میں اپنے مسلمانوں کو یہ ہی کہتا ہوں کہ تم اپنی جنت بنانے کے لیے ڈاکٹر اسلام ماشاءاللہ خابل انسان تھے یا پھر ابھی جو انتخال کرے تبلیغ جماعت کے وہ بھی خابل انسان تھے اللہ ان کو جنرسیب کرے رائی ورنڈ میں بڑی ہستی ہے اور میں کہتا ہوں ایک کو مسلمان بنا لو اور بتا دو کہ خوران حق ہے آپ بتا سکتے کیونکہ دیکھو انسان پروف چاہتا آپ بتا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے انپڑھ تھے خوران کیسا دے سکتے سوچو یہ خوران کو پھر پوروں کے سینوں میں کیسا جو ہے بائی ہارڈ ہو سکتی ہے حفظ کیسا ہو سکتی ہے یاد کیسا کی جا سکتی ہے سوچو یہ خوران کے علاوہ دوسری کتاب ہیں اگر سے دنیا میں گم بھی ہو جائے تو خوران کو پورے حافظ بنا لے سکتے یہ بات کو سوچو یہ خوران آج سوروں آخری سوروں میں قیامت کے پوری نشانیاں دے دیا پوری کتابوں میں نہیں ملیں گی غیروں کے یہ بات سوچو اور یہ خوران میں اللہ انسان کو کیسا پیدا کیا امرالوجی کے اعتبار سے بتایا اور امرالوجی کے اعتبار سے نہ تو آپ کو بیبل میں ملے گی نہ تو گیتہ میں ملے گی نہ تو جو ہے آپ کو ویداز میں ملے گی سوچو یہ اللہ تعالیٰ بتایا میں تین تاریخوں میں انسان کو پیدا کیا سوچو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دو مشرق دو مغرب کا مالک میں ہوں سوچو دو چاند کیسا آگئے سامنے سور رحمان کے ذریعے سوچو یہ اللہ تعالیٰ کہا یہ ہاتھیلی کی نشانیوں سے میں تم کو جو ہے دنیا میں سے اٹھاؤں گا اور تمہارا حساب لوں گا سوچو یہ ہاتھیلی کی نشانیوں کا کوئی نہیں بول سکتا آج ہر جگہ جاؤ پرنٹ ہو رہا میں دیکھا معمولی جو ہے کمپنیوں میں کام کریں گے تو وہاں آپ کو ٹائم پہ آئے ٹائم پہ گی سوڑی پرنٹ کر کے دینا ہے ٹائم اپنا جاب کا میکڈانل میں میں کافی پیتا ہوں ڈیوٹی بدلتے وقت میں وہ سائن کرتی ہے پرنٹ فنگر پرنٹ سے کوئی بھی آج کل جو ہے فنگر پرنٹ کا امپارٹنس دے رہا سوچو اللہ کے دین میں بے شما نشانیاں آلڑی بتا چکا پھر میں تمہارے ایمان کو جگہ نے بتا رہا ہوں دیکھو آج ہندوستان جھوٹا ہے آپ سوچو فلم ایڈیسی میں کھاتے ہندی اردو بول کے فلمی پنجابی گانے ہوئے بول کے انگلیش کا جو ہے ہر جگہ یہ جو ہے مردہ لے کے پھرتے رہتے پورے ایکٹرز چاہے وہ پورانے ایکٹر ہوئے یعنی دو لفظ اردو ہندی کے بول کے انگلیش میں شروع ہو جاتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیماخت کو کہ میں انگلیش جانتا ہوں میں خابل ہوں انڈیا کے اندر نیشنل لینگویج ہندی ہے لیکن آپ دیکھیں گے سوٹ والا کوئی بھی نہیں بولتا دیکھو یہ جھوٹے ہیں انڈیا کے اندر پورے انٹرویو میں انگلیش کی پوچھے جاتا ستر سال سے یہ جھوٹے ہیں انڈیا کے اندر کرپشن ہے دیکھو آپ ایک لاری لے کے جا رہے سڑک کے اوپر وہاں پر آگر پوائنٹ آتا ہے چکرنے کی جگہ کا اس کو رشوت دے کے آگے بڑھتا ہے انڈیا جھوٹا ہے آپ دیکھیں گے گاؤ کو مہا بولتے اور اس میں پانی ملا کے انہیں دودھ بیشتا انڈیا جھوٹا ہے آپ دیکھیں گے انڈیا کے اندر پتلوں کو بتا رہا گاڈ کو بتا بولو جیسا میں چیلنج دے رہوں میں آٹھ سال سے میں تمہارے سامنے موجود ہوں ہندو کا گاڈ مر گیا اس وقت سے انہیں پتلہ بتا رہا تم کو تم کو دھوکہ دینے تم کو دھوکہ دینے ان کا گاڈ مر گیا اس وقت سے پتلہ بتا رہا اگر گاڈ ہوتا تو میری تھرہ آٹھ سال سے بولتا اللہ کے سیوا کوئی معابود نہیں تو انہیں بھی جو ہے گنیش گاڈ ہے بولکہ سامنے آتا انہیں سمجھ میں آئے گا تم لوگ کو وقت جارہا وقت جارہا وقت گیا